اب جب سپریم کورٹ پہنچ گئے تو پتہ چلا کہ یہ دستاویز تو فیک تھے یہ تو جالی تھے اور سپریم کورٹ میں پکڑے جانا تھا تو سپریم کورٹ میں ایک اور جالی چیز آگئے کتری خات آگیا جو آدمی اس طرح جھوٹ بولے ملک کا سربراہ وہ جھوٹ بولے اور یہ صاحب یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں میاں صاحب فکر نہ کریں لوگ پینما کو بھول جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد یعنی قوم کا پیسہ چوری کر کے ملک کا سربراہ باہر لے کے جا رہے جو پیسہ غریبوں کا جو سکولوں پہ ہسپتالوں پہ خرچ ہونا ہے وہ ملک کا پرائم منسٹر چوری کر کے باہر لے کے جا رہے اور یہ صاحب یہ جو آپ کو دیموکرائٹ کہتے ہیں میاں صاحب فکر نہ کریں آپ جتنا مرضی لوٹیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ دیموکرائٹس نہیں ہیں سپیکر صاحب ہم ان کو ڈگنفائی کرتے ہیں ان کو دیموکرائٹس کہہ کے انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی ہے اس ملک کی ان کو آپ ہم جب تقریریں سنتے ہیں وہ لوگ جن کے پر کرپشن کے کیسز جو کرپ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ کنوکٹ ہو گیا پاکستان کے سپریم کورٹ سے یہ کہتا ہے جی میرا وہ لیڈر ہے تو یہ بچے جو ہمارے دیکھ رہے ہوں گے ان کو کیا کوئی اچھے اور برے کی طبیز نہیں پتا چلے گی وہ مولانا رومی کی سہنگ ہے کہ قوم مرتی تب ہے جب وہ اچھے اور برے کی طبیز ختم کرتی مورلی یہ قوم جب مرتی ہے قوم مر جاتی ہے وہ تماشے دیکھیں کسی کے وہ فیک اکاؤنٹ سے وہ یہاں نے لیکا اور ادھر بلاول کے صاحب کا ایک ہی فیک اکاؤنٹ سے پیسے جاتا ہے میں جواب دے ہی نہیں ہوں وہ کوئی نیب میں بلاو میں جاتا ہی نہیں ہوں یہاں اور دیکھیں ایک بائیس کروڑ کا ملک ملک کا پرائیم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کسی دبائی کی کپنی کے لیے یہ کبھی جمہوریت میں تو خیر یہ تصور ہے ہی نہیں کسی بنانا رپبلک میں بھی مجھے اس کی مثال دے دیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا لیڈر ہے وہ وہ ملک کا دیفنس منسٹر دیفنس منسٹر فورن منسٹر وارٹن پارک امنسٹر وہ دبائی کی پانچ سال دبائی کی کپنی سے پندرہ بیس لاکھ روپے لے رہا ہے بہنے کی تنخواہ اس کا کوئی تصور ہے یاری میں میں کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر پانچ سال پندرہ بیس لاکھ روپے لے رہا ہے مہینے کی تنخواہ وہ تنخواہ نہیں مل رہی تھی وہ کوئی اور چیز مل رہی تھی اور یہ یہ ہے مسئلہ ان کا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جلدی سے کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے پہلے دن سے نائنوں نے مجھے تقریر کرنے دی پہلے دن سے جی گورنمنٹ فیل ہو گئی پہلے تو ایک گھر کو آپ مکروز کر دیں اس کو پر کرزیں چڑھا دیں بجلی کے بل اس کو پر کرزیں چڑھ جائیں اس کے گیس کے بل چڑھ جائیں وہ گھر بالکل کنگال کر کے اور پھر وہ گھر والے آپ کو نکال دیں اور آپ گھر والوں سے جواب مانگیں جی بتائیں آپ یہ اپنی گھر کیسے کنگال کیا ہے پہلے دن سے شروع ہو گئی کہ جی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے گورنمنٹ جب یہ دس سال دونوں حکومت کر رہے تھے تب ان کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ جب چھے ٹریلین سے ملک کا کرزہ تیس ٹریلین پہ جا رہا تھا تب انہوں نے نہیں کبھی کہا کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے کہ ہم گرانا چاہیے جی گورنمنٹ کو تب تو وہ کٹھے ہو جاتے تھے بچانے کے لئے ایک دوسرے کو ابھی گورنمنٹ کو بیس بھی نہیں ہوئے پہلے دن سے جی فیل ہو گئی وہ کبھی وہ وہ کنٹینر پر سارے چڑھ جاتے ہیں کبھی کچھ ہے اور کبھی انگلنڈ امریکہ میں لیبری بھی بن جائیں گے ان کا کوئی دین امان تو ہے ہی نہیں یہ کٹھے ایک ہی پوائنٹ پہ ہیں سپیکر صاحب ان کو ڈر لگا ہوا ہے ان کو ڈر لگا ہوا ہے جس طرح ابھی ہمیں دبائی سے چیزیں مل رہی ہیں کہ تنخواہ کیوں مل رہی تھی ان کو پتا ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں ان کو سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جتنی دیر یہ گورنمنٹ رہے گی ان کے ساری جو چیزیں جو جو انہوں نے یہ جو کرزہ چڑھایا تھا تیس ہزار عرب کا یہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں اس لیے جلدی میں ہیں کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے کسی طرح ان کی چوری بچ جائے